اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو کافی عرصے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کرنے لگا ہوں بیچ میں کچھ پرابلم آگئی تھی جس کی وجہ سے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ ریٹین وائز کوئی نہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں آپ کے لئے ٹھیک ہے تو چلو شروع کرتے ہیں ویڈیو یہ ریسیور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک ریسیور ہے نس ڈبل نائن زیرو ڈی یہ چائنہ کا سیٹلائٹ ریسیور ہے تو اس میں یہ ایچ ڈی ریسیور ہے دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا آڈیو ویڈیو یہ ایچ ڈی یو ایس بی ہے ٹھیک ہے تو اس میں پرابلم کیا آ رہی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آن ہوتا ہے اس کی جو ریڈ لائٹ بلنگ کر رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریڈ لائٹ اس کی ریڈ لائٹ جو ہے وہ بلنگ کر رہی ہے یہ اس میں پرابلمہ آ رہی ہے ابھی بلنگ کرنے کے ساتھ وہ بلکل لی بند ہوگی ہے یہ تھوڑی دیر بعد جب ہم اس کو دوبارا اس کو پاور دیں گے تو یہ بلنگ کرنا شروع کر دیں گے بلنگ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر بند ہو جائے گی تو یہ سمجھ لیجیے جیسا کہ یہ دیٹ ہے ریڈ لائٹ اس کی بلنگ کرتی ہے تو چلے اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کر کے دیکھتے ہیں کیا ہر اس میں کیا پرابر ہے تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اوپن کر لیا تو اس میں پرابلم ہے اس کی پاور سپلائی میں یہ رسیور کی پاور سپلائی ہے سادہ سی ہے اس میں آئی سی لگا ہوا ہے ٹرانسٹر ہے بس ٹھیک تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو پاور دے کے دکھاتا ہوں کہ اس میں کہاں وولڈ کتنے آنے چاہیے اور کتنے آ رہے ہیں تو یہ میں نے اس کو دے دیا یہ ملٹی میٹر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کا کپیسٹر ہے یہاں پہ وولٹ مل آنے چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 300 پلاس وولٹ یہاں پہ مل رہے ہیں ٹھیک ہے اوکی یعنی پاور سپائی ہے جب ہم دوسرے حصے میں آتے ہیں تو یہاں پہ یہ اس کی گرونڈ ہے تو یہ یہاں پہ وولٹ ملنے چاہیے پانچ یہ چار وولٹ مل رہے ہیں اس کے سٹینڈ بائی کے ٹھیک ہے سیم ٹائم میں یہ 3.3 وولٹ بھی ملنے چاہیے کچھ سپلائی جو پانچ وولٹ کی ہوتی ہے کچھ تین وولٹ کی سٹینڈ بائی کی ٹھیک ہے جب ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دو ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ ہمیں مل رہے ہیں 4 وولٹ مل رہے ہیں اس ڈائیوڈ کو اوپر ہم دوسرے ڈائیوڈ کے اوپر ہم چیک کرتے ہیں تو اس کے علاوہ ایک ڈائیوڈ یہ لگا ہوا یہاں پہ 21 وولٹ ملنے چاہیے اس ڈائیوڈ کو پر یہاں پہ بھی زیرو وولٹ مل رہے ہیں یہاں پہ بس پانچ چار وولٹ ملتے ہیں تو جب ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اس جیک پوٹ یہاں پہ بولٹ آ جاتے ہیں رہ جاتے ہیں تین دو تین وولٹ ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ ہماری پاور سپلائی میں فارڈ پرابلم ہے تو پاور سپلائی میں کام کرتے ہیں کہاں پہ فارڈ ہے سب سے پہلے ہم اس کے ڈائیوڈ چیک کریں گے کیونکہ اگلی سے میں دو ڈائیوڈ بیک سیڈ میں لگی ہوئے ہیں اس ایم ڈی اس کے علاوہ جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ایک ڈائیوڈ یہ لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک ٹرانزٹر ہے بس تو ہم چیک کریں گے ان دو ڈائیوڈ کو یہ دو ہے یہاں پہ پچیس وولٹ ملنے چاہیے کیونکہ یہ اوپن کرنے سے پتا چلے گا ابھی ہلا تو ٹھیک شو کر رہے ہیں یہ دوسرے والا یہ خراب شو کر رہے ہیں یہ خراب شو کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ بھی ٹھیک شو کر رہے ہیں تو اب ہم اس کو اس ڈائیوڈ کو اوپن کر لیتے ہیں ریموو کر کے اس کی جا ہوئے دوسرا ڈائیوڈ آئیڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے یہ شارٹ شو کر رہے ہیں اور یہ دونوں ٹھیک شو کر رہے ہیں لیکن ڈائیوڈ کا اصل میں تب پتا چلتا ہے جب ان کو اوپن کریں گے اوپن کر کے پھر ان کو چیک کیا جائے تو پھر اچھی طرح پتا چل جاتا ہے کہ یہ آیا یہ خراب ہے یا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے